السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی و دوستوں آج میں نے آپ کو نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے مجرب عمل اور قرآنی وظیفہ بتانا ہے کہ نافرمان اولاد کے لیے مجرب عمل اور قرآنی وظیفہ کیا ہے کیا ہے آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے آج اکثر لوگ پریشان ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہیں نافرمان ہیں تو لوگ پریشان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری فرما مردار بن جائے اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا فرما مردار بنانا چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے تو فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انی توکلتو علی اللہ ربی وربکم مامن دابتن اللہ وآخضن بناصقیتیہ ان غبی علی صراط مستقیم یہ سورة الہود ہے آیت نمبر 56 ہے پارہ نمبر 12 ہے پارہ نمبر 12 ہے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ کے حکم سے نکل چکی ہے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک بن جائیں اور ہماری فرما بردار بن جائیں اور ہمارے حکم کو مالنے والی بن جائیں تو آپ یہ چاہتے ہیں لیکن وہ اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے نکل چکی ہے تو آپ دن رات اسی حال میں پریشان ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائیں تو آپ نے آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی اولاد کی پیشانی کے بال پکڑ کر پکڑ کر گیارہ مرتبہ اس آیت کو پڑ کر پھونک دیں اس آیت کو اس وظیفے کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے گیارہ مرتبہ پڑ کر اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر پھونک دیں دم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ نافرمان اولاد جو آپ کی نافرمان ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی فرما بردار بن جائیں ضرور انشاءاللہ تو اس وظیفے کے اوپر ضرور عمل کرنا ہے اور آگے بھی اس کو شیئر کرنا ہے آگے بھی تو اور لوگوں کا بھی حق ہے ہاں اگر اپنا فیدہ کرتے ہوئے دوسروں کا فیدہ بھی کروگے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اپنی رحمت اور اپنی قدرت سے آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا عجر عطا فرمائے گا موسیقا 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 موسیقا